دلچسپ واقعات سننے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کرے شکریہ کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں بستر مرک پر تھے بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش فیدہ ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے اللہ تعالیٰ نے پرشتہ سے فرمایا کہ جو اس عیسائی کے گھر کے طلاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے مسلمان کے دل میں یہ عرض و بری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے اللہ پاک نے پرشتے کو حکم دیا کہ اس کی علماری کے اندر زیتون کا تیل ہے جو اسے گرا دو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو پرشتے نے عرص کیا آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے اس کی مسلحت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے انسانیت کو سبق مل جائے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں اور جب وہ میرے پاس آئیں وہ اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو اور جہا تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتہ ہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائی جنت کے اور کچھ نہ ہو سبحان اللہ ہمارا چینل سسکرائب کر رہے ہیں شکریہ میرا بانی